اسلام علیکم دوستو کیا علیہ امید کرتا ہوں سب ہیڈیٹس ہو گئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کو شردید کہتے ہیں میچ ہوا اسلام آباد vs ملتان سلطان فائنل میچ ہوا پی ایس ایل سیزن نائن کا اور اسلام آباد جیمپین بن گئے ترد ٹائم سب سے بڑا سوالی اور نشان یہ آ رہا ہے کہ جو سب سے سٹرانگست ٹیم تھی پی ایس ایل سیزن نائن کی ملتان سلطان وہ کیسے ہار گئے اور آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤ گا کہ ملتان سلطان نے کون سی غلطیاں کی جس کی وجہ سے وہ فائنل ہار گئے تو میرے ساتھ رہے گیا ویڈیو کو لاش تک دیکھیں کمنٹ کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو غلطی کی محمد رزوان نے وہ یہ غلطی تھی کہ بیٹنگ لائن میں چینجز لانا جس طرح انہوں نے ڈیویڈ ویڈی کو ون ڈاؤن پہ بیجا اور جلدی اس کی ویڈیٹ گیری تو اس وجہ سے ٹیم پہ پریشر آ گئے اور رزوان بھی آہستہ کلنے لگے اور اسمان ہان پہ بھی پریشر آ گیا اس ٹائم سے لگ رہا تھا کہ ملتان سلطان بہت ہی کم ٹارگٹ دینے والا ہے لیکن آہر میں افتحار نے انہیں توڑا بچھا لیا لیکن جس پر اس کی سیچیویشن جاری تھی شاید ایک سو او ساڑ بھی بہت مشکل تھا لیکن افتحار نے انہیں بچھا لیا افتحار نے اچھی بیٹنگ کی اور اسمان ہان نے بھی آہر میں مینٹین کر لیا ہوت کو اور اچھا سرنس بنایا انہوں نے دوسرے غلطی اسمان ہان نے کی کہ غلط ٹائم پہ غلط شارٹ کے لیے اور آؤٹ ہو گئے اس ٹائم اس کی بہت ضرورتی ٹیم کو پہلے غلطی ملتان سلطان نے یہ کی بیٹنگ لائن میں چینجز لانا اور دوسری جو بڑی غلطی کی ملتان سلطان نے وہ پریشر کو مینٹین نہ کر پانا اور غلط ٹائم پہ غلط بانڈری کھا لینا افتحار احمد نے بہت ہی غلط ٹائم پہ بانڈری کھائی نسیم شاہ سے اور سادمہ کرس جوڈن نے دو چھوکے بھی بڑے ہی غلط ٹائم پہ کھائے مازو اسیم سے اور تیسری جو لاسٹ میں جو غلطی کی محمد علی نے کی غلطی نے وہ خونین شاہ کو ایک نارمل بال کرنے کی وہ ایک بالر ہے اس سے یار کر کبھی بھی نہیں مارا جاتا نین شاہ پہ ویسے بھی بہت زیادہ پریشر تھا بال کو تڑی سپیڈ دیتا ہے اور یار کر کرتا تو خونین شاہ سے کبھی بھی نہیں مارا جاتا یار کر اور لاسٹ آور میں نو بال کرنے کا بلکل بھی دک نہیں بنتا تھا تو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ملتان سلطان میچ ہار گئے تو دوستو میری طرف سے جیتنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے سبسکرائب کرے